السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو کہ ٹھیک ہوگے سو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل انڈین فوڈ اینڈ و لکس سو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تلا ہوا بکرے کا گوش اور مٹن فرائی اس کے لئے میں چاہیے آدھا کلو بکرے کا گوش جسے ہم نے اچھے سے دھوکر چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ مٹن مسالہ پورڈر ایک چمچ نمک اور دو چمچ ریٹ چلی پورڈر لال مرچ پورڈر سو فرنڈز ہم ان سبھی انگریڈنٹس کو ہمارے گوش میں ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے ملا لیں گے فرنڈز آپ یاد رکھئے اگر آپ لوگوں کو زیادہ تیکہ پسند ہے اور چٹپٹہ پسند ہے تو آپ اس میں اور زیادہ مسالے ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ نمک مرچی کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اپ ادروائیس اٹس اوکے سو اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور انہیں آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے میرینیشن سے گوش بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے اب ہمارا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم اس میں ایک کپ پانی ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے ملا کر پانچ سے چھے سیٹی لگا کر گھلا لیں گے دیکھئے فرنس ہمارا یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا مٹن اچھے سے گھل چکا ہے یہاں پہ ہم ہماری ایک بوٹی چیک کر لیں گے دیکھیں یہاں پہ ہمارا مٹن بہت ہی اچھی طریقے سے گھل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے دوسرے سائیڈ ایک پان میں تقریباً ایک کٹوری تیل ڈال لیں گے مٹن فرائی کے لیے تیل زیادہ لگتا ہے اور اس سے مٹن اچھے سے فرائی ہوتا ہے دیکھیں ہمارا تیل گھرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہمارا گلا ہوا مٹن دال لیں گے اور ہم اس سے اچھے سے فرائی کریں گے ایک پانچ سے دیس منٹ تک کی اور اس میں آدھا چمچ گھرم مسالہ آدھا چمچ کالی مرچی پاورڈر اور تھوڑا سا کوت میر ملائیں گے اور اسی کے ساتھ دو نیبو کا رس ملائیں گے اور ان سبھی چیزوں کو ون منٹ تک کے اچھے سے پکا لیں گے سو فرینڈز یہاں دیکھئے میرا فرائیڈ مٹن بن کے ریڈی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے فرینڈز یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کا جو آئیڈ رہت ہے وہ بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ہم اسے روٹی پراتھے نان رائز کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے مٹن فرائی سو فرینڈز اگر آپ سب کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا میرے چینل کو لائک کیجئے کومنٹ کریے شیئر کریے اور ایسی نئے نئے ڈیشز کے ساتھ ہم ڈیلی ڈیلی حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر